مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ نوذ القعدہ 1440 حجر بمطابق 17 مئی 2024 عیسوی موضوع مکہ بلد حرام خطیب فضرت الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ ترجمہ حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چون لیتا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور تقدیر بنائی اور مقامات ووقات اور زمانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی چنانچہ اس نے مکہ کو تمام جگہوں اور خطوں کا قبلہ بنایا جس کی طرف عبادت گزاروں اور ظاہرین کے دل مائل ہوتے ہیں اور جس کا حجاج اور معتمرین کے قافلے رخ کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس شخص کی گواہی جو گناہوں اور لغزشوں کی مغفرت طلب کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں اللہ کے درود نازل ہوا آپ پر آپ کے پاک باز آل پر اور ان کی بیتین اصحاب پر اور جو شخص ان کی اچھی طریقے سے پیروی کرے جس دن کے رازوں کی جھانچ کی جائے گی اور اس میں پردے کھل جائیں گے اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے جب تک آپ دنیا میں ہیں اللہ کا تقوی اختیار کریں حیات دنیا متعفانی ہے اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے مسلمانوں اللہ نے اپنے دینوں میں سے کچھ اوقات اور زمانے کو چن لیا اور اس نے اپنی کائنات میں سے ایک مقام اور ایک جگہ کو منتخف فرما لیا تو اللہ سبحانہو نے اپنے علم سے چاہا اور اپنے حکمت سے ارادہ کیا کہ وہ مقام و کرمہ کو سب سے بہتر سب سے معزز اور سب سے محبوب جگہ بنائے عبداللہ بن عدی بن حمرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ منج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضورہ یہ مقام میں ایک جگہ ہے جس میں بازار تھا پر کھڑے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی بلا شبہت اللہ کی سرزمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کی زمینوں میں اللہ کی نزدیک سب سے محبوب سرزمین ہیں اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا اس حدیث کو ترمیزی نے روایت کیا اور صحیح کہا ہے مکہ مکرمہ ایک تاریخ و یادگار ہے سیدت و سفر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لوگوں کے لیے ہی پہلا گھر مقرر کیا جہاں لوگ تمام روح زمین سے عبادت اور حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے جس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہیں یہاں ایک سات فضیعتیں جمع ہو گئی ہیں جو دوسری جگہ الگ الگ پائی جاتی ہیں جیسے برکت، ہدایت، نشانیاں، امن و سلامتی اور ایمان ہمارا رحم کرنے والا رب بابرکت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بلد حرام کو عظمت بخشی اس کے ذکر کو بلند کیا اور اس کے مقام کو اونچا کیا یہ ام القرآن ہے اور مخلوقات کے رخ کرنے کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ظلم کے شروعات کرنے والے باغی کے سوا کسی اور سے قتال کو حرام قرر دیا ہے اس لیے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے خوشی و سعادت کا ٹھکانہ ہے لوگ اس کا قصد کرتے ہیں کعبہ کے گر تواف کرتے ہیں اس کے پاس رکو و سجدہ کرتے ہیں یہاں ان کی جان خون مال اور عزت محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے حالانکہ ان کے عردگیت سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں کیا یہ باطل پر تو یقین دکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نموتوں پر نشکری کرتے ہیں امن و امان اس کی عظیم صفت اور معزز خصوصیت میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے یہاں رزق کھیچا چلا آتا ہے اور خیر برستا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی یہاں تمام چیزوں کے پھل کھیچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے ہیں مکہ میں زمزم کا قوان غارِ حرہ اور غارِ ثور ہے اس میں قرآن نازل ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے کانوں سے پہلے دلوں کو مخاطب کیا اور جسموں سے پہلے روحوں کو زندہ کیا اللہ عظیم منان کا فرمان ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا ہے اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں بے شک آپ راہِ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں مسلمانوں مکہ بلد حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو شرف بخشا ہے اور اس کے ذکر کو بلند کیا ہے اسے ایسے فضائل و احکام عطا کیے ہیں جن سے اس کا مقام محفوظ ہے اور اس کے گھر کی حرمت اور اس کی جگہ کی حفاظت ہوتی ہے یہاں عمرہ اور حج کو آنے والوں کے لیے احرام کو واجب کیا گیا ہے یہاں داخل ہونے والوں کو میل و دور مقرر رحمی قاتو میں زب و زینت اور سلے کپڑے کو اتار دینا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مقرر فرمایا ہے تاکہ حج یا عمرہ کرنے والا فرما برداری کرتے ہوئے تیاری کر لیا اور اس شہر کی عزت افضائی ہو پاخانہ اور پشاپ کرتے وقت اس کا رخ کرنا جائز نہیں ہے یہاں جو درخت خود سے ہوگا ہے اس کو نہیں کاتا جائے گا اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا نہ تو اس کی گھاس کو کھاڑی جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا قرار دیا مجھ سے پہلے کسی کے لئے یہ حلال نہ ہوا اور نہ میرے بعد ہی کسی کے لئے حلال ہوگا میرے لئے بھی صرف دن کی ایک گھری حلال ہوا لہٰذا اس کی گھاس کو نہ کھاڑا جائے اور نہ اس کا درخت ہی کاتا جائے اس کا شکار بھی نہ بھگایا جائے اور نہ وہاں کی گری پڑی کسی چیز کو اٹھایا جائے ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کی تشیر کرے حضرت ابباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہمارے سناروں اور خبروں کے لئے اسخیر کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا ہاں اسخیر کی اجازت ہے مم بخاری نے فرمایا خالد نے اکرمہ سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ شکار کے بھگانے سے کیا مراد ہے وہ یہ ہے کہ اسے سائے سے ہٹا کر خود وہاں پڑاؤ کر لے اللہ کے بلد حرام میں جانوروں کے لئے اگر امن ایسا ہے تو پھر انسان کا معاملہ کیسا ہوگا جسے اللہ نے تمام حیوانوں پر معزز فرمایا ہے اور فضیلت دی ہے اس میں نماز پرنا ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور یہاں کا عجر کئی گناہ ہے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز پرنا مسجد حرام کے سیوہ دیگر مساجد میں ایک ہزار نماز پرنے سے بہتر ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے اسے احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل صحیحین میں ہے اے وہ لوگ جنہیں اللہ نے یہاں کی سکونت عطا فرما کر معزز کیا ہے اور جنہیں اس کی زیارت اور اس کے دیدار کی توفیق بخشی ہے اس عزاز کی فضیلت اور خدر کو پہچانو اس انتخاب کی عظمت اور احسان کو جانو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اس نے دوسرے بندوں کو چھوڑ کر آپ کو عطا کیا ہے کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں اور بڑھتی ہیں خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مکہ کی عزت کو یاد رکھا یہاں اپنے جوارے کی حفاظت کی اور اپنی زبان اور جبرے کو محفوظ رکھا اور خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اس حرم کی حرمت کا پورا خیال لکھا کما حقہ اس کی قدر کی اس کے مقام کی حفاظت کی ہر طرح کے گناہوں سے باز رہا نہ کسی پر ظلم کیا اور نہ کسی کو عذیت دی اور نہ کسی سے جھگڑا کیا اور اے مکہ میں رہنے والوں جان لو کہ تمہارے لیے بلد حرام کی حرمت کے ساتھ مہینے کی حرمت بھی جمع ہو گئی ہے لہذا ان حرمتوں کو پامال کرنے سے بچو چونکہ پھر تمہارے لیے اس کی سزا بھی بڑی ہوگی اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور معصیتوں گناہوں سے بچو توبہ کرو اور موجیو ملامت سے بچو عوض باللہ من الشیطان و عجیم پوریش کے معنوس کرنے کے لیے یعنی انہیں جارے اور گرمی کے سفر سے معنوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف امن دیا اللہ آپ کو اور مجھے خورا سننا سے برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان دونوں میں موجود اللہ کی نشانیوں اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا اور میں اپنے اور آپ کے لیے اور باقید امام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خدا سے اللہ سے مخفیت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مخفیت طلب کریں پیشہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو سخاوت اور کرم والا ہے عبادت کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور سب سے معزز محصود و مطلوب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و برق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کی نوازش لا محدود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں آپ مقام محمود اور لوائے معقود والے ہیں اللہ کا درد نازل ہوا آپ پر آپ کی علوہ صاحب پر درد و سلام کو ہمیشہ قیامت تک اما بعد آج ہم آنکھوں کے سامنے جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ صاف نظر آ رہا ہے اور صرف حاسد یا متکبر ہی اس سے انکار کر سکتا ہے حرمین شریفین کی سرزمین اللہ اس کی حفاظت فرمائے جس امن و سلامتی اور بھلائی و استحکام سے مالا مال ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے اسے خصوصیت بخشی ہے تاکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ وحی کی جگہ اور منبع رسالت ہو اور اسی میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اسے نیک قیادت اور ایک مضبوط حکومت کے زیر نرگی رکھا ہے جو حق کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اور اسی کے ذریعے عدل کرتی ہے اللہ کی شریعت کے مطابق حکومت کرتی ہے اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے اور اس نے اس حکومت کے لیے مضبوط قوی امن پسند حفاظتی دست محیا کیے ہیں جو اس کی سرزمین کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی زمین و فضا کا دفع کرتے ہیں اور اسی طرح وہ اپنے دشمنوں کی خواہش کے خلاف اللہ کے حکم سے اپنی قیادت و سیادت اور سربراہی اور یک جہدی کے ساتھ باقی رہے گی جو بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو برائی جلدی پہنچے گی اور شر اس کو لاحق ہوگا جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الہاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے مسلمانوں حج جو کہ اسلام کے عزیم ترین ارکان میں سے ایک رکن اور اللہ کے عزیم شعائر میں سے ہے اس کا موسم قریب آنے کے ساتھ مملکت اللہ اس کی حفاظت فرمائے اسے منظم کرنے اور اس کو آزان بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ امن و امان کے ساتھ اللہ وعدہ اللہ شریک کی عبادت کے شریع احداف اور مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں ان میں سے اسلامی شریعت کے مقاصد کو بروے کار لاتے ہوئے حج کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کی شرط ہے تاکہ مسلحتوں کا حصول اور ان کی افضائش ہو اور مفاصد کو روکا اور انہیں کم کیا جائے جیسا کہ جانوں مالوں اور سہولیات کی حفاظت اور راستے کو آسان و سہل بنانا ہے بغیر اجازت حج کرنا حاکم کی کھلی خلاف وردی ہے اور قرآن سنت کی نصوص کی سریع مخالفت ہے جن میں حاکم کی اتعاد کا حکم دیا گیا ہے پس جو اس کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور اس کے نتیجے کا ذمہ دار ہوگا اس کے جرم کا مواخذہ ہوگا کیونکہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف اور نقصان پہنچتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتعاد کرو اللہ کی اور اتعاد کرو رسول کی اور اللہ کی جو تم میں سے صاحبِ عمر ہوں جہاں تک کسی ایسے شخص کا تعلق ہے جو اجازت نامہ حاصل کرنے سے قاسر ہے تو وہ غیر مستدی کی حکم میں ہے اللہ کا فرمان ہے اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی اصداد رکھتا ہو وہ اس کا حش کرے یہ سب باتیں رہی ہیں اور درد و سلام کے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حستی محمد بن عبداللہ پر تمہیں تمہارے رب نے اس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت دیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درد بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو